بسم اللہ الرحمن الرحیم لوشنز کریمز استعمال کرتی ہیں جن کی وجہ سے چہرے پہ بہت زیادہ بال اگاتے ہیں ان کو یہ میرا نسخہ انشاءاللہ مکمل ختم کر دے گا اور دوبارہ کبھی بال نہیں نکلیں گے آج کا نسخہ ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے اس کے استعمال سے کسی قسم کا چہرے پہ کوئی داغ دبا نہیں آئے گا بلکہ چہرے کے داغ دبے بھی صاف کر دے گا اور چند دن کے استعمال سے غیر ضروری بالوں کا مکمل صفایہ بھی کر دے گا بہت ساری ایسی لڑکیاں خواتین جو بزاری کریمز یوز کرتی ہیں جن کی وجہ سے ایک تو چہرے کی جلد پتلی اور دوسرا فالتو بال چہرے پہ جا بجا نکل آتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی کریمز ہوتی ہیں جن میں مختلف قسم کے نقصندہ اجزاء شامل کیا جاتے ہیں جن کا مسلسل استعمال تو چہرے کو وقتی طور پر صفیت کر دیتا ہے چہرہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن اگر استعمال ترک کیا جائے تو چہرے کی آلت بگر جاتی ہے جس سے چہرے پہ چھوٹے چھوٹے دانے داغ دبے چھائیاں رنما ہونے لگتی ہیں اور اس طرح انسان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے دیکھنے کے قابل نہیں رہتا یعنی دورانے استعمال چہرہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے تو آپ وہ کریمز وغیرہ لوشنز وغیرہ استعمال کرتی رہتی ہیں اور آپ کا چہرہ بالکل چنک جاتا ہے لیکن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وقتی طور پہ اس کو بند کیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے تو چہرے کی آلت بگڑ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے داغ دبے نکل آتی ہیں چہرہ بالکل دیکھنے کے قابل نہیں رہتا لہٰذا میں اگزارش کروں گا کہ ہمیشہ اچھے لوشنز کریم کو استعمال کریں گھر پہ خود بنا کر استعمال کریں تاکہ مختلف قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے بیٹھ سکیں کیونکہ چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے بہت ساری ایسی جو دیسی قسم کی کریم زغیرہ جو آپ خود گھر پہ تیار کر سکتی ہیں بہت آسان سا نسخہ جات ہے انشاءاللہ نیکس جو ویڈیوز میں بناؤں گا اپلوڈ کروں گا اس میں میں آپ کو بہت اچھی اچھی کریم زغیرہ لوشن زغیرہ کے انشاءاللہ نسخہ جات بتاتا رہوں گا اور پیچھے بھی میں کافی ساری ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں بہت ساری کریمز لوشن خود گھر میں بنانے کا نسخہ میں نے بتایا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا بلکل چھوٹا سا نسخہ بتاؤں گا بہت آسان بہت ہی آسان اور ریزلٹیڈ نسخہ ہے جو آپ کے چہرے سے بالوں کے خاتمہ کے علاوہ چہرے کو پرونک بنا دے گا ہر قسم کے فالتو بالوں کا خاتمہ کر دے گا اس سے پہلے کہ نسخہ بتاؤں تمام دوستوں سے اگزاری شاہ کے ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ نسخہ کے اجزاء طریقہ استعمال نوٹ فرمالے تھوڑے سے دودھ میں ہیلڈی اور نمک ملا لیں بلکل تھوڑی مقدار رکھیں یہ مثلا ایک سپون دودھ لے لیں اس میں دو چھٹکی ہیلڈی اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر پیسٹ بنا لینا ہے یہ پیسٹ روزانہ نیا بنانا ہے اس پیسٹ کو چہرے پہ اپلائی کریں جہاں جہاں فالتو بال ہوں گے ان کا خاتمہ کر دے گا اور چہرے کو پررونک بھی بنا دے گا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا چھائیوں وغیرہ کا بھی مکمل خاتمہ ہوگا چہرہ بلکل چمک جائے گا اور جہاں دانے یا جہاں پہ چھائیاں وغیرہ داغ دبیں ان کو ساف کر دے گا اور یہ نہیں ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پہ بعد میں کسی قسم کا داغ دب بھائے گا یا کوئی کسی قسم کا نقصان کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہی لگانے سے آپ کے جو ہے فالتو بال یہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس کا چند دن استعمال جاری رکھیں انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے استعمال سے چہرے پہ جہاں جہاں فالتو بال ہے ان کا مکمل طور پر صفایہ کر دے گا اور دوبارہ کبھی بال اگیں گے بھی نہیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اچھے کریمز یا لوشنز وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ دوبارہ کبھی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے امید ہے کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے دعوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم